موسیقی موسیقی ایک وزیر آزم کا معذول ہو جانا معمولی بات ہے کیا ماضی میں اس قسم کے عدلیہ کے کوئی فیصلے تھے تو آپ ایک چیز کا کریڈٹ تو ضرور دینا مائزر مت بنیں آپ یہ کریڈٹ دیں کہ جب ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے تو اس وقت بہت ساری پوزیٹیو باتیں ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ مقاصد تو نہیں دیکھتے دیکھتے یہ ہے کہ عدلیہ کام کیسے کر رہی ہے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک آزاد عدلیہ ہے اور انڈیپنڈنٹ ہے میڈم عدلیہ اس وقت سپریم کورٹ میں تو آزاد نزداد ہے لیکن نیچے بطاعت عدالتوں میں ابھی تک لوگ انصاف سے کچھ محلوم ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مزید ابھی انتظار کرنا پڑے گا کہ نیچے کی جو عدلیہ وہ بھی آزاد ہوں آپ نے بڑی ایک اہم بات کی نشان دیں گیا دیکھیں اصل میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ سیول کورٹ سمیت زیادہ ہوتے ہیں جو سباڑی نیٹ کورٹ ہیں ہائی کورٹ تو کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے سپریم کورٹ کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں آپ تو سب کی نظرے دونوں طرح لگے ہیں ہائی کورٹ کا جج اور سپریم کورٹ کا جج ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں مطلب اس میں یہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہائی کورٹ کا جج اور سپریم کورٹ کا جج ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کی طرف ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا وہ یہ ہے مقدموں کی توالت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایزی جج بہت سارے ویکیم دیکھے تھے کانون میں اور جب میں لیجسلیٹر بنی تو میں وہ بلٹ شکل میں لے کے آئے اب اس میں میری ایک تھا میڈییشن کورٹ آپ میڈیشن کورٹس میں دیکھیں باہر کے ممالک میں بہت سارے فیصلے جو ہوتے ہیں اباؤٹ سیونٹی سکسٹی فائی پرسنٹ فیصلے باہر ہی تیہ ہو جاتے ہیں میڈیشن سے تیہ ہو جاتے ہیں تاکہ جو بیچارے افراد ہیں وہ مقدمے کی توالت میں آ کر ان کا حق نہ مارا جائے اب ہمارے یہاں اس قسم کی کوئی کورٹس نہیں ہیں تو ایک میرا ایسا تھا بلٹ جو میڈییشن کورٹ کے بارے میں تھا اچھا تو وہ ہو گیا یا بھی نہیں جی وہ اس ٹیک ڈام ہو گیا آپ کو بتایا ٹھارویں تنمیم آئی اور سی پی سی نیچے آ گیا سی پی سی پروینسز میں آ گیا نا فیملی کورٹ بھی پروینسز میں آ گیا فیملی کورٹ کے جس نے مطلب میرے بل تھے اس میں سے ایک بہت اچھا بل یہ تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ فیملی کورٹ کو ایک ریونیو کورٹ بننا چاہیے کہ اگر عورت کو وہ ڈگری دیتے ہیں تو فوری طور پر اس ڈگری کی ایکسی کوشن ہو جانی چاہیے یہ نہ کہ وہ ڈگری کا کاغذ لے کر بھی چاری جاتے ہیں اب تو عدالتوں میں خواتین تو ڈگرییں لے کے پھیدہ ہی ہیں فائدہ کیا جی جب وہ ڈگری ایملیمنٹ نہیں ہو رہی جب وہ ڈگری کا فیصلہ نہیں ہو رہا جب ارٹی میٹلی اسے انصاف تو کاغذ سے تو انصاف کمی نہیں ملتا اب دیکھیں اب ہائی کورٹ کی طرف سے تو اقدامات کیے جا رہے ہیں جلد سے جلد جو التواہ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نمٹایا جائے لیکن ابھی بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر جاری کی کہ دو ہزار کے جو کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد نمٹایا جائے تو اب پیچھلے بھی کیسز نمٹائے گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو التواہ میں پڑے ہوئے کیسز ہیں جو جلدی نمٹوائے کہا جا رہا ہے نبتانے کو ان میں انصاف پورا ملے گا آپ کو میں یہ چیز بتاؤں کہ صرف ڈائریکشن دینے سے کیسز جلدی تیر نہیں ہوں گے آپ کو ججوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی اور سپیشلی جو سبارینیٹ ججز ہیں ان کی تعداد بڑھانی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں اگر ایک جج کے پاس سو کیسز لگے ہوئے ہیں اور آپ نے جس کے پاس کریمیل کیسز بھی بھیج دیا آپ نے آپ کریمیل کیسز بھی اس کے پاس ہیں 11 ایو کیسز بھی اس کے پاس ہیں اور کیسز بھی ان کے پاس ہیں دو دو سو کی لسٹیں لگی ہوتی ہیں اگر اتنی سارے دو سو کی لسٹ میں ایک ہیون بینگ کس طریقے سے فیسرہ کر سکتا ہے اچھا یہ جہاں پہ اب آپ بات کریں ججوں کی کمی کیلئے اب یہ جوڈیشل کمیشن میں آ دیا گیا ہے جی آپ جوڈیشل کمیشن کو سوچنا چاہیے اسی اب آپ نہیں پیدا ہوگی میں نے دو چیزیں نا ابھی جوڈیشل کمیشن میں میری گئی ہیں ایک میری یہ گئی ہے کہ کوٹ آف انہیریٹنس کہ دیکھیں ہمارا مذہب انہیریٹنس کرائیت دیتا ہے عورت کو ایز ماں دیتا ہے عورت کو ایز بیوی دیتا ہے بین دیتا ہے بیٹی دیتا ہے رائٹ آف انہیریٹنس نہیں دیتے تو افراد نہیں دینے چاہ دیتے اب اس کا یہ ہے کہ کوٹ آف انہیریٹنس بنے علیدہ اور وہ کوٹ آف انہیریٹنس ہے ویڈا نو ٹائم فیسکل کرے اب بتائیں میں اس پر اگر میں کرتی ہوں تو مجھے سیکشن دو میں ایمینمنٹ ہونے کرنی پڑتی ہے وہ پرامنس میں چلا گیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیریٹنس کو ابولش کرنا بہت بڑی غلطی تھی آئینی غلطی تھی میں چھے سات دفعہ اٹھ کر چیف ویپ کے پاس کہیں میں نے کہا یہ میرا شعبہ ہے مجھے اس پر بات کرنے دوں چونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ فیڈرل میں اگر وہ کنکرنس چلتی ہے اور پرامنس کا میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے اور فیڈرل میں یہ فیڈرل میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے اور قانون آپس میں کلائٹ کر جاتا ہے تو آئین میں ایک ایسا آرٹیکل موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ فیڈرل لاپ لائے کرے گا کانفلیکٹ اپلائے میں تو پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ نے کنکرنٹ لسکا ابھی تو سبین کورٹ کے بھی آرڈر آ گیا تھے نا کہ جو ججوں کی تقریق کے حوالے سے صدر اور نگران وزیر آدم جائے ہیں وہ رائے نہیں دے سکتے اس طرح کوئی فیصلہ بھی آیا تھا اب دیکھیں نا یہی چیزیں ہیں کہ جو سبکہ آئین میں تھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بہت سارے ہمارے دفعہ آئین جو ہے امنڈ ہوا جو بہت اچھی باتیں بھی تھی میڈم آپ کی جو تقریقی ہوئی تھی وہ جوڈیشل کمیشن اس وقت تھا وہ کیسے آپ کی تقریقی ہوئی تھی آپ کو کیسے سلیکٹ کیسے کیا گیا آپ کو نہیں اس وقت تو کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں تھا ہماری تقریقی کے وقت ٹرائینگل تقریقی ہوتی ہے پہلے یہ گورنر نیچے سے کیس جاتا ہے گورنر کے پاس چیف جسٹس آف پنجاب کے پاس آتا ہے چیف جسٹس آف پنجاب سے یہ آجاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف اور پھر پرائیم نیسٹر کی ٹیبل پر آتا ہے پھر وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے وزیراعظم لیکن اب یہ جوڈیشل کمیشن آ دیا گیا ہے لیکن اب یہ جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہیں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا اچھا اس سے ایک تو تداد ایمبیگوٹی پیدا ہوئی اس میں کلیش پیدا ہوا کنفلکٹ پیدا ہوا یہ انیس وی اٹھاری ترمیم کے بعد اس وعدے سے گئی اچھا میڈم یہ بتایا ہے کہ جو جج ریٹیر ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ہائی کورٹ کا جج ہے یا سپریم کورٹ کا جج ہے جب وہ ریٹیر ہو جاتے ہیں ریٹیر ہونے کے بعد پھر نیچے مطاعت عدلیہ میں آ کر جو ہے وہ اپنا ایزے جج کی طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ایک اتنے بڑے عوضے سے ایک نیچے آنا کوئی بہتر ہے میرے اپنے خیال کے مطابق تو نہیں آنا چاہے ہیں یہ میرے ذاتی اپنی گئن ہے آپ نے کانسٹیٹوشنل پیریٹ کو انجوئی کیا اور اس کانسٹیٹوشنل پیریٹ میں پھر آپ کو آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان کورٹس میں نہیں پیش ہو سکتے جن کورٹس میں آپ جج رہے ہیں فور اگزامپل میں پنجاب کی جج رہی ہوں تو میں پنجاب کی کسی ہائی کورٹ میں نہیں پیش ہو سکتی لیکن میں کراچی میں پیش ہو سکتی ہوں بلوچستان میں پیش ہو سکتی ہوں خیبر پختون خواہ میں پیش ہو سکتی ہوں یہ ہمارا قانون کا منشاہ تھا کہ جس عدالتوں میں وہ جج رہا ہے اور کام کرتا رہا ہے وہاں سبارڈیلیٹ کوٹس میں وہ نہ آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ایڈم میں اس وقت انتخابات جو ہیں وہ بھی سر کے اوپر ہیں اور اس وقت آپ کی اسمبلی میں ایک بل بھی لائے جا رہا ہے جو نئے صوبوں کے حوالے سے بل جو ہے وہ پاس کرنے کے لیے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو اب سر پر ہیں اس موقع پر نئے صوبوں کا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا ایک چیز کی ہم لوگوں میں بڑی کمی ہے جب ہم کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے اس سٹیپ کے ساتھ انسلیری بہت ساری چیزیں ہیں فار ایکزامپل آپ ایک صوبہ بناتے ہیں ویری گوڈ میں صوبوں کے حق میں ہوں گوڈ گورننس کے لیے ایڈمنیسٹریشن کے لیے اور صوبوں کا بننا کوئی بری بات نہیں ہے آپ دیکھیں مدیہ پردیش میں چھتیس گڑھ ہیں میں بتا رہی ہوں اس لیے یہی بہت میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گوڈ گورننس لیکن دو تین باتیں آ جائیں گے فوری طور پر آئیں گے آپ کے ڈیلیمیٹیشن کہاں تک ہے کہاں تک حدود ہیں آپ کی آپ جب ایک صوبہ بنے گا تو صوبہ کی بہت ساری ریکارمنٹس بہت ساری ایڈمنیسٹریٹیو آفیس اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ صوبہ میں جائیں گے ایون کے کورٹ بھی جائیں گے میڈم میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں اس وقت صوبہ کیا جو اٹھانا کیا الیکشن کو میں نہیں سمجھتی کہ الیکشن کا اس پر کوئی اثر پڑے گا میں نہیں سمجھتی کہ الیکشن کا کوئی اثر پڑے گا یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا خواتین ازاد یہاں پر ہوا ہے وقت بریک کے بعد ہم جسٹیس فرکر انساء صاحبہ سے اس وقت الیکشن کمیشنر کے حوالے سے جو ایک بات چل رہی ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے ایک وقت کے بعد موسیقی